سن لو آئین توڑنے والوں جنہوں نے یہ آئین توڑا ہے خدا کی قسم آئین توڑنے کی صدا صدای موت ہے تمہیں اب فاسیوں پر لکھائیں گے تاکہ تمہارے پاس کسی کی جلت بھی نہ ہو کے وہ اس ملک آئین توڑے ملک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے سن لو تمہارا کام قانون کی پاسداری ہے قانون کی پاسداری کرو اگر ہم جس کے سمجھ گئے کہ اس ملک پہ نہ ہمیں انصاف ملنے والا ہے نہ اس ملک پہ قانون لگو ہو رہا ہے تو اگر اپنے ہاتھ پہ ہم نے لے لیا کب کچھ تو خدا کی قسم السلام علیکم ناظرین اکرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کسی کام کا کوئی شکریہ کوئی ادا نہ کرے یہ جو فان ہے یہ آپ کے ہیں یہ آپ کا ٹیکس ہے یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے ابھی میرا شکریہ ادا کر رہے تھے میرا شکریہ ادا مت کرو انشاء اللہ اللہ تعالی کو ہاتھ سے ناظر جان رکھ کر عبادہ کر رہا ہوں میرا شکریہ ایک قوم تب ادا کرے جب عبرال خان کو اراکرہ پہ کھڑا کروں گا وہ دن قریب ہے وہ دن قریب ہے وہ دن قریب ہے صرف ایک کال کا انتظار ہے خدا کی قسم آگے میں ہوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے راستے میں کون آتا ہے میری عدالتوں سے گزارش ہے ہمیں انصاف چاہیے عمران خان کو رہا کرو میری چیز جتن ہو پاکستان فائدیسہ صاحب آپ سے گزارش ہے آپ انصاف دو آپ کے اوپر سوالیہ نشان ہے تحریک انصاف کے کیسے سے اپنے آپ کو علیدہ کر لو اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے اپنے آپ کو علیدہ کر لو میری تمام عدیسہ سے گزارش ہے آپ کہتے تھے آپ نے کہا آپ پر دباؤ ہے اگر آپ پر دباؤ ہے آپ انصاف نہیں دے پا رہے دباؤ دینے والے کا نام لو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے انصاف لیں گے یہ ملک ہمارے اباؤ اجاز ہے جانی اور مالک رباندے کے عذاب کی ہے کسی کے بعد کا نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہماری دھرکی ہے یہ ہماری سرطمین ہے عمران خان ایک دفعہ قیدے آ جاؤ میں اپیل کر رہا ہوں ایک دفعہ قیدوں کے آ جاؤ تاکہ ہمارے دل کی ارمان پورے ہو جائیں جو ففتہیت جو ظلم جو بربریت ایک سیاسی پارٹی کی ساتھ کی گئی ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں کیا گیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے آزادی کی بات کی عمران خان نے امریکہ کی غلامی کو نا منذور کہا absolutely not کہا عمران خان نے پوری دنیا میں اسلام کی بات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی اوہ غلاموں اوہ غلاموں خود تو غلام ہو اس قوم کو غلام نہ بناو اوہ نئی ہم غلام بننے والے ہیں ہمیں آزادی چاہیے آزادی چاہیے اور ہمیں اپنے عباہ و ندائج نے بتایا ہماری تاریخ ہے کہ جب آزادی مان کے نہیں ملتی تو آزادی چھین کے لی جاتی ہے میں اس جگہ پر کھڑا ہو کر آپ کے توسط سے پیغام دے رہا ہوں کہ اگر مزید کسی شخص نے پرویہ خدا میں سن رہا ہوں تمہیں گوائی کے لیے بلا رہے ہیں پرویہ خدا سن لے سن لے پرویہ خدا احسان فراموش اگر تُو نے عمران خان پہ جھوٹی گوائی دی خدا کی قسم تُو خیبت وقت الخواہ میں نہیں رہے گا کسی کے بعد میں جھولت لیے اس کے بعد کہ جھوٹی گوائیاں دے اور میں پوچھوں گا حساب لوں گا ہم حساب لیں گے کہ جن کیسوں میں عمران خان بری ہوا کوئی سانت نہیں ہوا اور اتنے مہینے و جیل میرا خدا کی قسم ایک ایک دن کا حساب لیں گے ایک ایک دن کا وہ کہتے ہیں نا کہ تُو تیر آزماء ہم جگر آزمائیں تم نے تیر آزماء لیے تمہارے تیر پھنڈے پڑ چکے ہیں گز گئے ہیں زخمیں بھی نہیں کر رہے مارنا تھا دور کی بات ہے لیکن ہمارے چگر میں خون دوڑ رہا ہے اگر یہ دوڑا خدا کی قسم پاکستان میں نینے قابل پر نکھ رہو گے بتاؤ آزادی چاہیے عمران خان کر یہ لڑو گے نکلو گے عذابی لوگے فیرونوں کو نہ بسو نہ بود کرو گے بار بار کرو گے میں آپ کو حل دیتا ہوں مجھے قلبے کی قسم ہے کہ اس تحریک میں پہلی گولی میں کھاؤں ہوں گا آپ سے پہلے آپ کے آگے میں ہوں گا بائی سیعت وزریالہ بھی ہوں گا بائی سیعت ایبا خان تو ورکر بھی ہوں گا آپ سے آگے میں ہوں گا مجھے پتا ہے کہ ایک بار ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے حقیقی آزادی لے گئے تمہارے بزرگولے جب فیصلہ کیا تھا تو اگریزوں سے بھی آدادی لی ہندوستان سے بھی آدادی لی یہ تو ہمارے کہتے ہیں نا اپنے ڈٹھے ہوئے ہیں ایتا ایتا ڈٹھے ہوئے ہیں باقی یہ جو پنجاب میں ظلم کر رہی ہے مریم نواز سن لو سن لو تیرا باپ بھی چور ہے تیرا چاچا بھی چور ہے تیرا بھائیہ بھی چور ہے اور تیرا شوہر نہیں تیرا دروکر بھی چور ہے اگر پنجاب میں اس نے پنجاب میں اس نے مزید لاکھ قانونیت کی تو ہم بتا رہے ہیں پھر پختون خواہ جائے گا پنجاب میں جائے گا پنجاب کے لوگوں کا ساتھ دے گا پنجاب کے لوگوں کو جگائے گا پنجاب سے بھی تحریف پختون خواہ کی عوام شروع کرے گی اور کسی کے باپ نے دم نہیں ہے کہ روک لے ناظرین اکرام یہ گفتگو تو آپ نے سن لے اس کے علاوہ ناظرین پاکستان تحریف انصاف کو لے کر جو انتہائی اہم اپ ڈیٹس ہیں ایک تو یہ کہ اس کے علاوہ گزشتہ روز اڈیالا جیل میں جو عمران ہان صاحب کے کیس ہے ایک سن نوے میلن پاؤنڈ والا اس پر سمات ہوئی اس دوران جو ہے جو اڈیالا جیل میں انتظامی ہے اور صحافیوں کے دران درمیان جو ہے تلخ کلامی ہوئی اس وجہ سے کہ جب جو صحافیوں کا کمرہ تھا وہاں پہ ہان صاحب سے بات کرنے کے لیے تو وہاں جیل انتظامیہ نے جا کے ہان صاحب واپس میں بات نہ کر سکے اس پر خوب کا خلامی ہوئی صحافیوں کی اور جیل انتظامیہ کی اور ناظرین اسی دوران عمران ہان صاحب نے جو وہاں پر کیمرہ لگاوا تھا ان کے اوپر سامنے ان کی نگرانی کے لیے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ تمہارے بھی آخری دن ہے تو ناظرین یہ تھی انتہائی اہم اپ ڈیٹس کے علاوہ باقی آپ سے نیکس ویڈیو میں شیئر کریں گے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ